اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ گلف کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کو وقتاً فا وقتاً بخبر رکھا اسی حوالے سے آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی ہائی لیول پر باتچیت ہوئی ہے یہ باتچیت ٹرمپ نے شاہ سلمان کے ساتھ کی ہے اس باتچیت میں ہوا کیا ہے اور پھر شاہ سلمان اور شدادہ محمد بن سلمان نے آئندہ کیا کرنے کا اعلان کیا ہے ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو حقیقت اور اصل کہانی کیا ہے معلوم ہو سکے ناظرین اگرامی پچھلی یومیرات کو امریکی ڈرون گرائیا گیا اس ڈرون گرانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان کو بڑی ٹینشن ہے گلف کے بارے میں گلف میں جو بھی حالات چل رہے ہیں آج کل امان کے جو ٹینکر گئے ہیں پہلے سعودی عربیہ کے ٹینکر کو ہٹ کیا گیا پھر بعد میں امان کے ٹینکر تھے ان کو ہٹ کیا گیا تو اس حوالے سے شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیڈ آف سٹیٹ ہیں وہ بڑے پریشان تھے تو ٹرمپ نے اسی پریشانی سے ان کو آگاہ کیا کہ ہمارا ڈرون گر گیا ہے تو آپ لوگ جو اصلے کی ڈیل کی تھی ہمارے ساتھ آٹھ اشاریہ ساتھ بلین ڈالر کی اور پھر بعد میں وہ کینسل ہو گئی شہزادہ محمد بن سلمان نے کینسل کی تھی اس کو دوبارہ ریزیوم کریں یعنی دوبارہ وہ ڈیل میرے ساتھ پکی کریں دوسری جانب شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہمارا ڈرون گر گیا ہے لہٰذا گلف کے اندر ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے آپ کو پھر آگاہ کرتے چلیں کہ گلف کے اندر جتنے بھی امریکی ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی خبر آئی ہے کہ ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اسی جمعیرات والی دن اور شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان سے ریکویسٹ کی ہے کہ گلف کے اندر ہمارے فوجی موجود ہیں ان کو فنڈنگ کی جائے بہرحال شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ اپنی شورا کے اوپر چھوڑ دیا اور کہ شورا میں بیٹھ کر وہ ڈسکس کریں گے جو بھی ملک کے مشیر ہیں دیفنس ان کا جو ابھی ہے تو وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پھر شیئر کریں گے پھر آگے جو بھی کام ہوگا وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے ناظرین اگرامی امریکہ اب اپنی آپ کو پھسا چکا ہے گلف کے اندر اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں پیسے ہیں بھی لیکن یہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتا گلف کے اندر کیونکہ وہاں پیسے لگانے کا امریکہ کا کوئی تکنے ہی بنتا اور امریکہ دوسرے ممالک کو پھساتا ہے کہ آؤ بھئی اس جنگ میں تم بھی شریک ہو جاؤ اور اپنے پیسے لگاؤ آپ امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرمپ کی چلاکی ملاجزہ کیجئے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو ان کا ڈرون گرنے کے بعد فوراں کال آتی ہے شاہ سلمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے کہ ہمارے فوجیوں کو فنڈ کرنا شروع کر دیں ہمارا جہاز بھی گر گیا ہے اب شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک تو بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ہم ڈریکٹلی اس جنگ میں نہیں کودیں گے بلکہ اپنی شورا کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور جو بھی حالات چل رہے ہیں وہ دیکھیں گے اور ایک دفعہ انہوں نے جو فنڈنگ کے حوالے سے بات تھی وہ اپنے شورا کے اوپر لگا دی کہ شورا میری ڈسائیڈ کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے امریکہ کو ابھی مو پر جوتا پڑا ہے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی جانب سے اور پوری دنیا میں جگھنسائی ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے مخالف جو دوہزار بیس کا لیکشن لڑیں گے یہ ٹرمپ جو تماشا کر رہا ہے ایران کے ساتھ اور پھر اپنا اسلے کا چورن بیچ رہا ہے دنیا کو عرب ممالک کو لیکن عرب ممالک بھی اب سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے بڑا شیطان آدمی ہے ہمارے ویسے ہی ریسورسز ہمارے پیسے ہماری جو ورک فورس ہے وہ خطرے میں ڈال رہا ہے بہرحال شہزادہ محمد بن سلمان نے بڑی ہی ایک سمجھیں کہ آپ اکلمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ گلف کے اندر جو ٹینشن ہے ایران کی امریکہ کے ساتھ اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوا بلکہ اپنے شورا کے اوپر چھوڑ دیا کہ شورا کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا آگے لہائک کے عمل کرنا ہے بہرحال جو فنڈ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے ٹروپس کو فنڈ دے دیں تو وہ ایک دفعہ بات پنڈنگ میں ہے ابھی تک جیسے ہی کوئی نیو ڈیویلپنٹ ہوتی ہے آپ کو اس سے اگاہ کر دیں گے اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ